سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں اس بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بھی ویڈیو مس نہ کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اماد مجید آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے اوپر اس ویڈیو میں بات کریں گے امراہان کا عمرہ اور اس کے اوپر لوگوں کا رد عمل ویڈیو کا بقادہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا کیونکہ میں جو بات کرنے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میری بات مکمل طور پر آپ کے دل و دماغ تب پہنچائے تاکہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک تصویر دکھا رہا ہوں کہ امراہان جب عمرہ کرنے گئے ہیں تو وہاں پر وہ ننگے پاؤن چر رہے ہیں اب جو ننگے پیر ننگے پاؤنچا رہے ہیں تو اس کے اوپر لوگ کے شدید رد عمل آ رہا ہے پاکستان سب سے پہلے میں آپ کو کریئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سو میں سے دس پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں یعنی کہ سو میں سے دس بندے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا راز جانتا ہے اللہ کے سوا نمازوں کا یا کسی بھی عادت کا مقبول ہونا ہمیں نہیں پتا کہ ہماری جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں اب جب امران ہان جو ان کے فالورز ہیں جو ان کے چانے والے ہیں وہ تو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن جو ان کے اگینسٹ ہیں وہ تو اس کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے فیس بک کے اوپر میں نے کمیٹ پڑھے ہیں میں نے ٹویٹر کے اوپر کمیٹ پڑھے ہیں تاکہ یوٹیوب کے اوپر کمیٹ پڑھے ہیں کہ لوگ منفی نیگٹیوٹی پھلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دکھاوی کی باتت ہے امران ہان نے یہ ایک ڈرام اپنایا ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم کسی کی عبادت کو ڈراما کہہ سکتے ہیں نہیں یہ بات کرتے ہوئے ہمارے دلوں کو ہلنا چاہیے کیونکہ ہم اپنا نہیں پتا کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے منظور ہو رہی ہے اس کے دربار میں لیکن ہم امران ہان کی عبادت کے یا کسی اور کے عبادت کے پیشے پڑ گئے ہیں کیوں ہم اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کی عبادت پر ہستے ہیں پاکستان کو دنیا کی واحد کنٹری ہے وہ واحد کنٹری ہے جہاں پر لوگ کسی کی عبادتات پر ہستے ہیں آپ مسجد میں چلے جاؤں لوگ آپ کے اوپر ہستنا شروع پڑیں گے جیسے کہ آپ کسی انجان جگہ پر آگئے ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں جب کوئی نماز پڑتا ہے اس کے اوپر آپ لوگ ہستے ہو جب کوئی ذکاہ دیتا ہے تو آپ اس کے اوپر ہستے ہو یہ ایک زمانہ جلیت ہے یہ ایک زمانہ جلیت ہے آپ کو بدلیں کسی کی عبادت پر نہ ہسے کسی کی عبادت پر ہسنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو حق نہیں بنتا کسی کی عبادت پر آپ ہسو اور جو دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ نے کسی بندے کو قتل کر دیا تھا تو اس کے اوپر حضرت عمر سے نراز ہو گئے تھے کیونکہ وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں جبکہ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ نہیں تم مسلمان نہیں ہو تم اس تلوار کے زور کی وجہ سے تم کلمہ پڑھ رہے ہو حضرت عمر نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا عمر تم نے اس کا سینہ چاہ کر کہ اس کا دل دیکھا تھا کہ کیا وہ واقعی سچا مسلمان تھا کہ تم نے اس کو قتل کیوں کر دیا اس وجہ سے وہ کافی لمبے عرصے تھا حضرت عمر رضی اللہ سے نراز رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ سے نراز رہے تھے تو یہاں پر میں یہ مثال دینے کا واضح میں یہاں پر اس وجہ سے مثال دے رہا ہوں کہ کسی کی عبادت پر نہ سے کسی کے دل کا حال آپ نہیں جانتے دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے عمران کو عبادت کرنے دیں نواز شریف کو عبادت کرنے دیں زرداری کو عبادت کرنے دیں کوئی بھی بندہ مکہ مکرمہ میں یا مسجد میں جاتا ہے اس کے اوپر برائے مربانی ناہ سے اللہ کا واسطہ ہے امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو نیچے کمینٹ سیشن میں بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ مجھے نہیں بتا پھر بھی ڈس لائک مارے تو یہ تو آپ کے اوپر ٹپینٹ کرتا ہے نیکس ویڈیو تیکلی مجھے مازمجید کی اجازے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اور اللہ پاکستان کو اپنے سائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین موسیقی